اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میرا نام ہوں مہر ہے اور اپنی دکان فیصلہ بات کے اندر ہے یہ ہے جس سپیشل ٹیکنالوجی سپیشل کوالٹی میں ہزار وارڈ یو پی ایس مطلب اس کے اوپر ایک ہزار وارڈ لوڈ ڈالا جا سکتا ہے اور یہ کپر وائنڈنگ والا یو پی ایس ہے ایک سال کی اس کی ٹرانسفارمر کی گرنٹی ہے ایک سال کی اس کی کٹ کی گرنٹی ہے یہ چائنہ کے یو پی ایس سے بجلی بھی کم کھاتا ہے میں آپ کو چیک کروا دوں گا اور جب یہ بیٹری کو فل ہو جاتی ہے یہ ریکھیں یہ یو پی ایس بیٹری فل کے اوپر کھڑا ہے ڈسپلے شاید آپ کو پڑی نہ جا رہی ہو یہ دیکھیں یہ تو پڑا جا رہا ہے نا یہ زیرو ہے مطلب یہ بیٹری کو فل کر کے اپنا کرنٹ نہیں ضائع کر رہا اس کی وجہ سے اس کی اوپر لگنے والی بیٹری کا لائف اچھا ہو جائے گا جو چائنہ کے یو پی ایسے اتری ہوئی بیٹری ہے وہ اسی یو پی ایس کے اوپر ڈیڑھ سال نکال جائے گی اس کی بیٹری کا پانی زیادہ خشک نہیں ہوتا یہ اوور چارج نہیں کرتا ہزار وارڈ پورا ہے اس کی اگر رپیرنگ کروانی پڑ جائے رپیرنگ اس کی سستی ہے اور یہ لوڈ بھی زیادہ اٹھاتا ہے یہ دیکھیں پانسو وارڈ کا راڈ ہے اس یو پی ایس کے اوپر چھوٹی بیٹری لگائی ہے گاڑی والی یہ دو سو چار سو پانسو یہ ایک ہزار وارڈ پورا لوڈ اس یو پی ایس کے اوپر چل رہا ہے چھوٹی بیٹری کے ساتھ اگر ہم اس کے اوپر زیادہ لوڈ ڈالیں گے تو یہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا بند ہو جائے گا دوبارہ یہ خود ہی آٹومیٹکلی چلے گا جتنی دیر تک اس کے اوپر لوڈ کم نہیں کیا جائے گا یہ شٹ ڈاؤن ہی رہے گا ابھی میں نے ایک راڈ کر دیا ہے پانسو وارڈ کا وہ آپ کو یہ ابھی چل پڑے گا یہ لیں جی یہ اون ہو گیا اس کے ڈسپلی کے اوپر لکھا آ رہا ہے جی کہ لوڈ فیفٹی پرسنٹ اس کے اوپر پڑا ہو ہے بیٹری کے ووٹے جتنے رہ گئے ہیں ابھی میں اس کو دے رہا ہوں جی چارجنگ میں نے جو آپ کو بات کی ہے یہ اس کے اوپر پورا اترے گا ہزار وارڈ پورا لوڈ اس نے چلا دیا میرا جتنا بھی مال ہے وہ پورا وارڈ کے حساب سے پورا ہی ہوتا ہے ٹینشن نہیں ہے اس چیز کی یہ چارجنگ کے اوپر آ گیا یہ کرنٹ کنزپشن آپ کو دکھاتا ہوں جی کہ یہ کرنٹ کنزپشن کتنی اپنی خود کی کرنٹ کنزپشن کتنی کرتا ہے اس کی جو کرنٹ کنزپشن ہے نا وہ ایک امپیر بھی نہیں ہے چائنا کے ڈیوپی ایس کی ڈیڑھ امپیر کنزپشن ہے اس کی ایک امپیر بھی نہیں ہے پوری اپنی اور میں آپ کو چیک کروا سکتا ہوں یہ دے جی 98 ہے ٹھیک ہے ایک امپیر بھی نہیں ہے جب بیٹری فول ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ بیٹری فول کے اوپر کھڑا ہوئے سٹینڈ بھائے کے اوپر ہے اور یہ اپنا جو بجلی ہے یہ دیکھو یہ لیں دس پوائنٹ میٹر ویسے چلتا ہوتا ہے یہ اپنی بجلی بھی نہیں کھا رہا آپ کو پھر چیک کروا دیتا ہوں یہ لیں ٹھیک ہے اس کی بھی چیک کروا دیتا ہوں یہ والے یو پی ایس کی یہ چارجنگ کار ہے یہ نہیں ہے کہ اس نے ایک امپیر مسلسل کھائی جانا ہے جیسے جیسے بیٹری فول ہوتی جائے گی یہ 70 کے اوپر آ گیا یہ پھر 50 کے اوپر آ جائے گا پھر 25 کے اوپر آ جائے گا پھر ایسے بیٹری فول کے اوپر آ جائے گا یہ یونٹ ہے جی سر ہزار وارڈ کا جیسے آپ کو اس یونٹ کی چیکنگ کروائی ہے کافی زیادہ چیزوں کی میں نے چیکنگ کروائی ہوئی ہے سب کا یوٹیوب کے اوپر ڈیٹا آپ کو مل جائے گا یہ بیٹری کی پرسنٹیج ہے وارڈا کے وولٹیج بتائے گا ڈسپلے کے اوپر سارا کچھ یہ بتائے گا اب اسی یونٹ میں اگر آپ کو بڑا پیس چاہیے ایک بیٹری والا دو بیٹری والا یا چار بیٹری والا آپ کو مل جائے گا اس کے ارابعہ میرے پاس ڈیجیٹل سٹیبلیزر ہوتے ہیں میرے پاس سرو سٹیبلیزر ہوتے ہیں اے سی کے جو لیٹس ٹیکنالوجی والے سٹیبلیزر ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں پورے پورے گھر کو لگانے کے لیے ایک اے سی موٹر او بان اسری واشنگ مشین یا دو اے سی او بان اسری واشنگ مشین موٹر بغیرہ چلانے کے لیے میرے پاس سٹیبلیز ہوتے ہیں میرا جتنا بھی مال ہے وہ کارپر وینڈنگ والا مال ہوتا ہے گرنٹی والا مال ہوتا ہے یہ بھی کارپر وینڈنگ والا یو پیس ہے اور میں آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کوئی بھی چیز بنا سکتا ہوں پورے پاکستان میں کسی بھی شہر میں میں ڈلیور کر سکتا ہوں کوئی بھی چیز خریدنے کے لئے آپ مجھے میرے واتس ایپ کے نمبر کے پر میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم